نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپی کے یوٹیوب چینل سلیپ سماچار میں شوشان سنگھ کے قریبی دوست سندیب سنگھ نے دیا ہے انٹرویو اور انٹرویو کے دوران انہوں نے کیے ہیں شوشان سنگھ کو لے کر کافی بڑے کھلا سے آپ کو بتائیں گے یہ پوری خبر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں یہ تو آپ سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں شوشان سنگھ راجپور 14 جون 2020 کو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں شوشان ممبئی میں اکیلے رہتے تھے اور ان کا پورا پریوار پٹنا میں رہتا تھا سندیب سنگھ سب سے پہلے وہ شخص تھے جو شوشان کے نردھن کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر پر پہنچے تھے اور انہیں اسپتال لے کر گئے تھے پوسٹ مارٹم کے لیے جبکہ شوشان کے پریوار والے اسپتال نہیں پہنچے تھے وہ سیدھے شوشان سنگھ کے انتیم سنسکار میں شامل ہوئے تھے سندیب نے حالی میں ایک انٹریویو دیا ہے اور اسپورٹ بوئی سے بات چیت کے دوران سندیب نے بتایا شوشان کے نردھن کے بعد میں نے سب کچھ سمحالا پولیس سے بات چیت کی شوشان کو اسپتال لے کر گیا اور جب تک اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا میں اسپتال میں ہی رکا ہوا تھا شوشان کے پریوار سے کوئی بھی نہیں تھا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے میں نے اپنے دوست مہی اس کو بہت زیادہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا وہ سمیہ تھا جب مجھے لگا کہ مجھے خود پر نینترن رکھنا ہوگا اور یہ ساری پریقریاں پوری کرنی ہوگی ساتھ میں سمدیب نے یہ بھی بتایا مجھے نہیں پتا میں اس سچویشن کو آپ کے آگے کیسے بتاؤں ہم نے شوشان کو نیچے اتارا اسے ایمبولینس میں لے گئے پھر پوسٹ مارٹم کے لیے کوپر ہسپیٹل میں سشانت کو لے جایا گیا پھر واپس گھر گئے اور نیتو دیدی کو واپس ہسپتال لے کر آئے اس سٹیچر پر دیکھنا اور پھر ان سبھی کاغج اوپر اپنے سائن کرنا پھر بعد میں میڈیا سے بات کرنا اس پورے پل نے میرے دل اور دماغ اور آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے ایک چوٹ دے دی ہے مجھے پولیس نے واپس بلایا کیونکہ وہاں جا کر مجھے بہت ساری کاغجی کاروائی کرنی تھی مجھے اس کا پین کارڈ آدھار کارڈ اور اس کے بٹوے سب لینے تھے اور یہ اس سمیں بہت زیادہ مشکل تھا مجھے پوسٹ مارٹم ہونے تک اسپتال میں رکنا تھا یہ میرے لیے ایک بہت برا سپنا تھا آپ کلپنا بھی نہیں کرتے کسی اچھے دوست کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے سندیپ سنگھ نے سپورٹ بوئی سے بات چیت کی اور بات چیت کے دوران سندیپ نے بتایا کہ ششان کے نردھن کے بعد انہوں نے سبھی چیزوں کو کیسے سنبھالا یہ تھی ہماری آج کی اپ ڈیٹ پھر ملیں گے ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ